آج کے اس لیکچر میں ہم alpha beta pruning algorithm پر گفتگو کو آگے بڑھائیں گے اور اس algorithm کی working کو ایک اور example کے مدد سے سمجھیں گے ہمارے سامنے ایک game tree دکھایا گیا ہے جس میں ایک level max کا دوسرا main کا اور تیسرا دوبارہ max کا ہے اور اس example کے اندر ہم نے اس کو terminal consider کیا ہے اس level کو ہم root کے اوپر start ہوں گے اور recursive call کریں گے اور اس recursive call کے دوران دو parameter alpha اور beta جن کی initial value minus infinity اور plus infinity ہیں ان کو ہم pass کر دیں گے اپنے left subtree کی طرف یہ چونکہ ایک def first algorithm ہے تو سب سے پہلے یہ اپنے left subtree کو search کرے گا اب چونکہ اس recursive call کی وجہ سے ہمارے پاس جو parameter ہیں وہ اپنے inherit کریں گے اپنی values کو اپنے parent سے تو اس سے آگے یہ دوبارہ آپ کو root مان کر دوبارہ جب یہ call کریں گے تو آگے چونکہ ہمارے پاس utility values ہوں گی تو وہ base case جو recurring کے اندر ہوتا ہے وہ condition true ہو جائے گی اور ہمیں وہ utility value جو ہے وہ return ہو جائے گی اب اس example کے اندر وہ 3 ہے value تو 3 جب یہاں return ہوگا تو اب ہم نے ان alpha اور beta میں سے کسی ایک parameter کو modify کرنا ہے اب اس پاتھ کا پتہ کیسے چلے گا کہ ہم نے کس parameter کو modify کرنا ہے تو ہم اگر min کے اوپر ہیں تو ہم beta والے parameter کو modify کریں گے اور اگر ہم max کے اوپر ہیں تو ہم ہمیشہ alpha والے parameter کی value کو modify کیا کریں گے ابھی جو ہماری یہ 3 کی value return ہوگی یہ چونکہ min کا level ہے تو beta کے اندر پہلے سے موجود value جو اس کے پاس plus infinity تھی اس کو اس نئی value 3 کا comparison ہوگا اور جو ان میں سے چھوٹی ہوگی وہ ہم beta کی value نئی value کے طور پر اس کو assign کر دیں تو plus infinity اور 3 میں سے جو small ہے وہ 3 ہے تو ہم اس 3 کی value کو beta کو assign کر دیں اس کے بعد پھر ہم condition check کریں گے کہ کیا alpha کی value beta سے greater تو نہیں اگر تو وہ greater ہو گئی ہے تو پھر ہم باقی branches کو visit نہیں کریں گے ہم ان کو prune کر دیں گے لیکن اگر وہ false ہے تو پھر ہمیں باقی ساری branches کو visit کرنا ہوگا ابھی ہم نے جو کہ condition check کی جو کہ false ہوئی تو ہمیں اپنے اس دوسری جو child ہے اس کو visit کرنا پڑے گا اب دوسری child کے اندر 12 value ہے وہ 12 return ہوگی اس 12 کا comparison اس beta کی already 3 value سے ہوگا چونکہ اس میں پہلے سے ہی small value موجود ہے تو یہ کوئی update نہیں ہوگی دوبارہ alpha greater than beta والی جو condition ہے وہ check ہوگی وہ false ہوگی تو پھر ہمیں اپنے تیسرے child کو بھی دیکھنا پڑے گا جو کہ اس condition میں جو کہ اس صورت میں 8 ہے یہ 8 کی value جب return ہوگی تو دوبارہ beta کا 3 اور 8 کا comparison جب ہوگا تو 3 ہی رہے گی value کیوں؟ کیونکہ 8 جو ہے وہ اس سے بڑا number ہے تو جب بھی ہم beta کی value کو update کریں گے تو ہم اس میں موجود پہلی value اور نئی value میں سے چھوٹے والی value کو دوبارہ assign کیا کریں گے یعنی ہم جو adaptation ہوگی beta کی اس میں ہم smaller value کو consider کریں گے پھر یہ جیسے ہی یہ سارا کام complete ہوگا تو جو value ہمارے پاس ہے اس وقت موجود ہے اس node کی alpha اور beta کے علاوہ اس node کی جو value موجود ہے ہمارے پاس جو کہ ان تینوں میں سے سب سے small ہے وہ واری value 3 کی اپنے parent node کو return ہو جائے گی alpha اور beta کی یہ والی values جو ہیں یہ destroy ہو جائیں گی جیسے اس ریکارین کے بعد ان کا scope ختم ہوگا اس سب ڈری کا تو یہ صرف اس 3 value کو واپس کرے گا اور باقی سب چیزیں destroy ہو جائیں گی اب یہاں پر دیکھیں تو ہمارے پاس alpha کی value 3 ہے beta کی plus infinity ان دونوں کا comparison ہوگا alpha greater than beta والی condition چیک ہوگی اگر وہ false ہے جو کہ اس صورت میں false ہوگی کہ 3 is not greater than plus infinity تو پھر ہمیں اس والی برانچ کو بھی سرچ کرنا پڑے گا اب ادھر ہم جیسے ہی اس کو recursive call کریں گے تو ہم alpha اور beta کی یہ والی values pass کر دیں گے اب اس node کے اوپر بھی alpha اور beta کی وہی values ہیں جو کہ اس کے parent کے پاس تھیں اب ہم اس سے onward اپنے utility یا utility values جو کہ ہمارے terminal nodes کے پاس ہیں ان کو one by one explore کریں گے تو سب سے پہلے فرض کریں اس example میں two return ہو رہا ہے تو ہم two کو اس کو assign کر دیں گے اس min کے node کو بھی اور ساتھ میں ہم اس beta کی value کو modify کر دیں گے اس میں پہلے plus infinity موجود تھا اس پچھلی سلائیڈ میں دیکھیں یہاں plus infinity ہے اب یہاں پر ہم نے اس کو two جو ہے وہ assign کیا ہے کیوں کیونکہ beta جو ہے وہ اس میں موجود پہلی value اور نئی value کے comparison کے بعد جو اس کے پاس small value ہوگی اس کو وہ assign کیا کرے گا تو یہاں پہ two آ گیا اب جب وہ alpha greater than beta والی condition چلے گی تو اس کو یہاں پر یہ three greater than two ملے گا اور وہ condition true ہوگی تو پھر ہم باقی branches search نہیں کریں گے اب اس pruning کے meaning کو سمجھتے ہیں اگر یہاں پر کچھ values ہوتی ہیں اور یہ tree ابھی ہم نے prune نہ کیا ہوتا تو ہم ان values کو consider کرتے ہیں اگر تب وہ two سے greater ہوتی تو min ان کو ویسے ہی ignore کر دیتا کہ اس کے پاس already two موجود تھا یا اس two سے smaller values یعنی minus one یا minus two یا اس طرح سے کچھ values ہوتی ہیں تو پھر وہ والی values consider ہو جاتی ہیں تو یہ minimum node جو ہے minimum ان میں سے ایک value کو choose کر لیتا لیکن اگر ہم اس node کو اس root node کو یہ جیزے واپس کرتے تو اس نے یہ والی values ignore کر دینی تھی کیونکہ اس کے پاس already three جو ہے ایک greater benefit والا اس کے پاس path موجود ہے تو اس proning کی مدد سے ہم نے وہ ساری کے ساری branches جو ہیں وہ ہم نے count شارٹ ان کی کر دی جس میں اس max کے لیے کوئی فائدہ نہیں تھا پروننگ کے بعد two کی value اس parent node کو return ہوگی وہ alpha کی value سے اس کا comparison کرے گا اور کوئی adaptation پرفارم نہیں کرے گا پھر write subtree کو one by one visit کیا جائے گا اور 14 5 اور 2 میں سے add then جو سب سے minimum value جو کہ 2 ہے وہ والی value یہاں پر beta کی value consider ہوگی اور وہی value اس node کی value consider ہو کر اس parent کو واپس ہو جائے گی parent اس value کو اپنی already existing alpha کی value سے 3 سے اس کا comparison کرے گا اور کوئی adaptation پرفارم نہیں کرے گا ultimately alpha کے پاس ان تینوں branches میں سے جس میں اس کو max value یعنی 3 مل رہی ہے وہ اس 3 value کو اس node کی value consider کرے گا یعنی اس max کی جو اپنی value ہے وہ 3 ہو جائے گی یعنی اس نے ان تینوں branches میں سے اس والی branch میں move کرنا ہے تو اگر ہم general alpha beta pruning algorithm کو دیکھیں تو ہمارے پاس کوئی node m موجود ہے اور ایک node n اور ہم نے اس tree کو اس طرح سے design کیا ہے کہ ایک player اور پھر دوسرا level اس کے opponent کا پھر player کا پھر opponent کا اور اسی طرح سے ہمارے پورا tree reconstruct ہو رہا ہے اب اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس یہ m node موجود ہے جس میں ہمارے max player کو زیادہ فائدہ ہو رہا ہے اور ایک اور node موجود ہے n جس کے اندر ہمارے max player کو کم فائدہ ہے یا فائدہ نہیں ہے تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے اتنی depth میں جا کے اس node کو search کرنے کی ہم اس پوری برانچ کو prune کر دیں گے اگر ہمارے پاس m کی value اس n سے greater ہے اور یہی چیز ہم alpha اور beta کی مدد سے دیکھتے ہیں یعنی اگر ہمارے پاس m جو ہے اس میں ہمیں maximum benefit مل رہا ہے تو ہمیں باقی depth میں جا کر اس سے کم فائدہ والی branches کو وزٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم ان کو پرون کر سکتے ہیں یہ اس کا recursive algorithm ہے alpha beta پروننگ کا یہ بلکل max ویسا ہی ہے صرف اس کے اندر 2 parameters alpha اور beta کا اضافہ ہے اور اس ایک condition یعنی alpha greater than beta اس condition کی مدد سے ہم پروننگ کر رہے ہیں یہ صرف mini max algorithm کے اندر اس کا اضافہ کیا گیا ہے اب ہم alpha beta pruning algorithm کے worst اور best cases کو دیکھتے ہیں اس کا worst case اس وقت ہوگا جب ساری branches اس طرح سے order ہوں کہ کہیں بھی ہماری alpha greater than beta والی condition satisfy نہ ہو رہی ہو جب وہ ہماری condition satisfied نہیں ہوگی تو ہمیں one by one ساری branches کو explore کرنا پڑے گا اور ہم actually exhaustive search ہی perform کر رہے ہوں گے اور اس کا best case اس وقت ہوگا جب ہمارا left most یعنی یہ سب سے پہلی evaluation ہماری terminal کسی کی ہوئی ہے اور وہیں پر ہماری alpha greater than beta true ہو گئی ہے تو ہم پھر باقی branches کو prune کر دیتے ہیں اور اگر ہمیں root کے اوپر صرف ایک ہی branch کو visit کرنے کے بعد کوئی ایسی value مل کے ہی alpha greater than beta کی تو ہم پورے کے پورے sub trees کو بھی ہم prune کر سکتے ہیں اب ہم notes کی re-ordering کا pruning کے اوپر effect جو ہے اس کو دیکھیں گے اور ساتھ ہی ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ iterative deepening کرتے ہوئے ہم کیسے اس چیز کو ensure کریں گے کہ ہمارے nodes کی ordering اس طرح سے ہو کہ min والے player کے لیے اس کی favorable moves جہاں وہ پہلے آ رہی ہوں اور max والے player کے لیے اس کی favorable moves جہاں وہ پہلے آ رہی ہوں ہمارے سامنے ایک example game search tree دکھایا گیا ہے جس کے اندر values کو کچھ سنداز سے adjust کیا گیا ہے کہ max player کے لیے جو اس کی favorable moves ہیں وہ tree کے آخر میں ہیں def for search کرتے ہوئے یا alpha beta پروننگ کرتے ہوئے اس کو پہلے one by one یہ سب branches سرچ کرنے پڑیں گے اور اس کیس میں کوئی پروننگ نہیں ہوگی اس کی مقابلے میں اگر nodes کی ordering کچھ سنداز سے ہوتی کہ terminals کے اوپر ہمارے پاس maximum values پہلے ہوتیں اور minimum values بعد میں ہوتیں تو پھر اس صورت میں پروننگ کی گنجائش تھی اور max کے لیے جیسے ہی اس کو اپنی high values نظر آتی ہیں وہ minimum values کو ignore کر دیتا تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہمارا tree کچھ سنداز سے reorder کر دیا جائے کہ max کے player کے لیے جو اس کی favorite moves ہیں وہ پہلے آ جائیں تو پھر ہم پروننگ کر سکتے ہیں iterative deepening کرتے ہوئے یہ سارا کام ہم کیسے کریں گے سب سے پہلے جب ہمارے پاس root node ہوگا اور ہم اس کو level zero consider کر رہے ہوں گے تو اب root کو جو values ہم نے assign کرنی ہیں وہ اس سے جتنے بھی child node ہیں یہ terminal nodes ان کی average value 4.5 ہم نے اس example میں assign کی ہے 3,4,1,2,7,8,5,6 ان سب کی اگر average lane کو sum کرنے کے بعد 8 پہ divide کریں تو 4.5 آئے گا ہم نے وہ والی جو average value ہے وہ بھی اس node کو دے دی ہے اب چونکہ یہ صرف ایک ہی node ہے اس لئے فیلحال یہ کوئی decision نہیں لے گا ہم level increase کریں گے اور پھر ہم ان دو sub trees کی average اور جس الگ الگ کلکولیٹ کر کے ان nodes کو assign کر دیں گے اس والے sub tree کی average 2.5 اور اس والے sub tree کی average 6.5 ہے اور یہ دونوں node min کے ہیں یہ دونوں report کریں گے max node کو اور max ان دونوں میں سے اپنی maximum value کو جو ہے وہ set کر لے گا اب اگر آپ دیکھیں کہ max کے لیے جو favorable outcomes ہیں وہ بعد میں ہیں اور minimum values پہلے ہیں تو کیوں نہ ہم اپنے ان دو sub trees کو swap کر دیں یعنی ہم ان کو rearrange کر دیں کچھ اس طرح سے تو اب max والے player کے حساب سے ہم نے اس کو max والی moves والا tree پہلے دے دیا اور اب اس سے آگے ہم leave یا ہم اپنے ایک level اور increase کریں گے اب اس level کے اوپر یہ level maximum کا ہے maximum ان دونوں میں سے maximum value کو achieve کرے گا لیکن ہم نے بات کی تھی averages کی تو ہم ان دونوں کی average لیں گے وہ اس level پہ assign ہوگی ان دونوں کی average اس level پہ ان دونوں کی average اس level پہ یہ سارا کام چونکہ depth first search wise ہو رہا ہوگا تو آپ ابھی اس level کے اوپر آئیں گے تو دیکھئے کہ ہم نے اب اس min کے لیے اس نے ان دونوں میں سے minimum average value کو accept کرنا ہے اب اس کے لیے once again یہ والی values بعد میں آ رہی ہیں اگر ہم کسی طرح ان دو sub trees کو swap کر دیں تو پھر min کے لیے اپنے والی values جو ہے min کی favorable values وہ start میں آ جائیں گی کچھ اس طرح سے کہ ہم نے اس کو ادھر کر دیا اور اس کو ادھر کر دیا اب اگر ہم اوپر سے دیکھیں تو max کے لیے جو favorable outcomes ہیں وہ پہلے آ رہی ہیں min کے لیے بھی وہ پہلے ہی آ رہی ہیں بس صرف فرق اس کا ہے کہ وہ ایک subtree کے اندر exist کر رہی ہیں اب جب ہم یہ سارا کام کر رہی ہوں گے برانچ کے اوپر جو average value ہے وہ 3.5 نہیں بن رہی تو ہم نے اس کو discard کر دیا ہے یعنی ہم آہستہ آہستہ actually pruning کی طرف جا رہے ہیں ایک level اور بڑھائیں تو اب ہمارے پاس ساری original values visible ہیں تو اب ہم average تو نہیں لیں گے بلکہ ہم actual values جو ہیں وہ ہمیں visible ہیں ہم ان کا جو actual values کی base کے اوپر ان کو alpha beta pruning کر رہے ہوں گے تو ہم نے دیکھا کہ اگر ہم iterative deepening اور re-ordering کو کچھ ہی سنداز سے چلائیں کہ جب max کی باری ہو تو max کے حساب سے moves کو re-order کر لی جائے اور جب min کی باری ہو تو min کے حساب سے further's tree کے اندر re-ordering کر لی جائے تو پھر ہمارے لئے pruning کرنا کافی آسان ہو جاتا ہے لیکن once again یہ averages کو calculate کرنے کے لئے ہمیں values کی ضرورت پڑے گی تو identity deepening میں عام طور پر ہم تین یا چار level یا جتنا بھی ہمارا desired level ہے اس حد تک set کر کے evaluation function کی values جس کو use کرتے averages calculate کریں گے اور ان کی base کے اوپر ہم اپنے trees کو swap کرتے چلے جائیں گے یہ ایک اور example ہے alpha beta pruning کی اس کو آپ خود جا کر چلائیں اس میں بالکل ویسے ہی alpha beta کی values جو ہیں وہ push ہوتی چلے جائیں گی جب تک کہ اس کے پاس leaf node نہ آجیں اور پھر وہ ان سارے leaf nodes میں سے جو ہے وہ اگر max کا level ہے تو maximum value جو ہے وہ اوپر اپنے parent کو return کرے گا جو کہ اپنے level کے اوپر alpha یا beta میں سے جو بھی اس کا corresponding level ہے جو اس case میں beta ہے اس کو update کر لے گا پھر وہ دوسرے اپنے sub tree کو دیکھے گا اور اسی طرح جو branches prune ہو سکتی ہوں گی وہ ان کو prune کرتا چلا جائے گا اس طرح سے یہ پورے کا پورا algorithm اس search tree کو explore کرے گا اور جن states کے اوپر آپ کو cross کا نظر نشان نظر آ رہا ہے وہ سب prune کی ہوئی states ہیں تو actually ہم نے اچھے خاصی branches کو prune کر لیا ہے اور ہمیں کافی کم nodes جو ہم کو visit کرنا پڑا ہے at the end ہم max کی پوزیشن ہے initial root node جو ہمارا max ہے اس کو ہم وہ والی سائٹ پہ لے کے جائیں گے جہاں پہ اس کو maximum benefit مل رہا ہوگا اس example کے اندر ہم دیکھیں تو ہمارے جو max ہے اس کو یہاں بھی 6 مل رہا ہے یہاں بھی 6 مل رہا ہے اور ادھر بھی 6 مل رہا ہے تو وہ ان تینوں میں سے کسی ایک طرف پہ بھی موو کر سکتا ہے اب بات کرتے ہیں non-deterministic games کی کہ ان games کے اندر ہم کیسے یہ min max algorithm جو ہے اس کو adjust کر سکتے ہیں یا ہم کیسے اس algorithm کو use کرتے ہوئے ان games میں strategy جو ہے best move find کر سکتے ہیں تو اس میں کام عام طور پہ ہماری deterministic games کی نسبت کافی مختلف ہوتا ہے کیونکہ ان کے اندر randomness اور strategy ان دونوں کا جو ہے وہ ایک mixture موجود ہوتا ہے randomness اس لیے کہ dice جو ہے وہ کونسا اس کا face جو ہے وہ آپ پائے گا یا اس کو roll کرتے ہوئے کونسا outcomes آئیں گے اس کے بارے میں آپ کو advance میں نہیں پتا totally randomness involved ہے جبکہ strategy یہ ہے کہ جب آپ نے ڈائس کو roll کر لیا اب آپ نے اپنے کونسے pieces یا checkers کو move کرنا ہے یہ backgammon ایک بڑی famous game ہے جس کے اندر آپ سب سے پہلے ایک pair of dice جائس کو roll کرتے ہیں اور اس کی base پہ آپ کچھ checkers کو move کرتے ہیں تو ایسی games کے اندر randomness اور strategy دونوں کا عمل دخل ہوتا ہے تو اس صورت میں ہم کس طرح سے calculations کریں گے تو ہم expectations کی بات کریں گے یعنی weighted averages کریں گے کہ ہم اپنے سے ہم ایسے tree کے اندر جس میں branches موجود ہوں ہم سارے جو اس کے successors ہیں یعنی اس سے onward جتنے بھی nodes ہیں ان کی averages کی بات کریں گے اور اس کو کسی نہ کسی value سے multiply کریں گے یہ ایک ہمارے پاس game tree موجود ہے جس کے اندر ہم نے max اور min کے level کے درمیان ایک اور node کا اضافہ کیا ہے یعنی ایک اور level کا اضافہ کیا ہے جس کو ہم نے chance کا level کہہ دیا ہے اس chance کے level سے onward ہم جتنے بھی possible outcomes ہیں ان کو ایک number assign کر رہے ہیں جو کہ اس صورت میں point 5 ہے اس کو آپ probability بھی کہہ سکتے ہیں اس کو آپ chance بھی کہہ سکتے ہیں تو اب ہم جب calculations کر رہے ہوں گے تو اب ہم اس number کے ساتھ multiply کر کے weighted averages نکالا کریں گے یعنی ہمارے پاس یہ utility values موجود ہیں جب algorithm start ہوگا تو سب سے پہلے وہ left most side پہ جائے گا یہ چونکہ min کی move ہے تو وہ ان دونوں میں سے 2 کو select کرے گا اس کو 0.5 سے multiply کرے گا اور اسی طرح اس branch میں سے بھی جو 4 ہے minimum اس کو 0.5 سے multiply کر کے ان دونوں جو جو ہمارے values ہیں ان کو sum کر دے گا یعنی 2 multiply by 0.5 plus 4 multiply by 0.5 تو ان دونوں کا answer 3 ہے جو کہ اس chance والے node کو assign ہو جائے گا اسی طرح جب ہم ادھر آئیں گے تو یہ والا min کا جو node ہے وہ ان دونوں میں سے 0 کو لے گا 0 multiply by 0.5 plus minus 2 جو کہ ادھر سے اس کو minimum ملے گا multiply by 0.5 ان دونوں کو جب add کرے گا 0 plus minus 2 into 0.5 تو ہمارے پاس answer minus 1 آ جائے گا یعنی یہ ہم نے weighted average لی ہے تو اب ان جو nodes ہیں chance والے ان کو ہم نے 3 اور minus 1 کی value جو ہے وہ assign کر دی ہوئی ہے 3 ظاہر کر رہا ہے کہ max کے لیے زیادہ chance ہے اس side پہ winning کا exact اسے ابھی معلوم نہیں کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر randomness involved ہے ہو سکتا ہے کہ جب max کی باری ہو اور وہ جو جو dice ان کو roll کرے تو ہو سکتا ہے اس کا کوئی ایسا جو outcome ہو کے اس کو side پہ آنا پاٹ جائے تو اس صورت میں پھر سے یہ دونوں values کوئی فائدہ نہیں دیں گی یہ ساری calculations اس کو صرف اور صرف یہ بتانے کے لیے ہیں کہ اگر اس کو اپنی مرضی کے dice کے roll ملتے جائیں تو وہ کس برانچ میں جائے یا کس جگہ پر move کرے کون سے checkers کو یا کون سے اپنے pieces کو move کرے تو یہ algorithm expected minimax کہلاتا ہے کیونکہ اس کے اندر آپ نے chance اور probabilities ان دو چیزوں کا اضافہ کر دیا ہے باقی یہ سب کا سب بلکل ویسے ہی چلتا ہے جیسے ایک عام deterministic game کے اندر ہوتا ہے partially observable games یا وہ games جن کے اندر ہمیں پوری ڈیٹیل موجود نہیں ہے یا جن کے اندر non-determinism ہے جیسا کہ ابھی ہم نے دیکھا تو ان سب games کو ہم partially observable games بھی کہتے ہیں اب ان games کے اندر ہم belief states کی بات کرتے ہیں belief states actually آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک ایجنٹ کا اپنے ہردگرد کو دیکھ کے یہ اندازہ لگانا کہ وہ اس وقت کہاں موجود ہے اس کو belief state کہتے ہیں تو اگر تو ایجنٹ جو ہے اس کے پاس پوری picture موجود نہیں ہے تو وہ صرف چند environment کو observe کرے گا اور چند اس کے پاس جو information ہوگی موجود ہوگی اس کی base پہ وہ decide کر لے گا کہ اس نے آگے کہاں جانا ہے اب ایسی صورتحال میں اس سے غلطی بھی ہو سکتی ہے ایسی صورتحال میں وہ درست جگہ پہ بھی جا سکتا ہے تو belief states کے اندر وہ یہ اپنی طرف سے جو اس کا اپنا best guess ہوگا وہ اس کی base پہ decident کرے گا کہ اس نے کس سائیڈ پہ جانا ہے دوسرا اس کے اندر بعض وقت یہ بھی ایسا بھی آتا ہے کہ actions جو ہیں وہ ایک state کے اندر تو legal ہو سکتے ہیں لیکن دوسری state کے اندر ہو سکتا ہے وہ ہی action perform کرنے پہ illegal ہو جائیں جیسا کہ کچھ games کے اندر اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ نے کوئی move نہیں چلی تو کچھ players کے لئے تو وہ ہو سکتا ہے game کے start میں وہ acceptable ہو کہ آپ بے شک اپنی move نہ چلیں اور pass on کر دیں کے لئے player کو لیکن جیسے ہی game کے آخر پہ آپ آئیں گے تو پھر ہو سکتا ہے آپ کو لازمی کوئی move چلنے پڑے اور آپ اب یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ میں نے یہ باری نہیں چلنے تو اس لئے ہم کہتے ہیں کہ کچھ actions آپ یہ ہو سکتا ہے وہ legal ہوں لیکن وہی action بعد میں جا کے illegal بھی consider ہو جائیں تو پھر اب آپ جو end states ہیں یا goal states ہیں ان کا ایک set بنا دیتے ہیں اور اس set میں سے decide کرتے ہیں کہ اگر کوئی ایک بھی achieve ہو گئی ہے تو آپ کہیں گے کہ یہ میں goal پہ پہنچ گیا ہوں یہ ایک example ہے ہماری vacuum cleaner agent کے word کی جس کے اندر وہ simple left یا right ہو سکتا ہے اور ان کی base پہ یہ پورا ایک طرح کا belief states کا model ہے کہ وہ خود کو دیکھے گا کہ میں اس وقت اگر میں left action لوں تو میں کس state میں چلا جاؤں گا پھر میں وہاں سے سک کروں تو پھر میں کس state میں چلا جاؤں گا پھر میں right ہوں تو ایکشلی وہ کیا مجھے کسی goal state میں کی طرف لے جا رہی ہے اگر تو مجھے goal state کی طرف لے جائے تو پھر تو اس کی سارے decision ٹھیک ہیں لیکن اگر وہ اس طرح کسی infinite loop میں پھنس جائے یا وہ اس کی غرط راستے کی طرف چلا جائے تو پھر اس کا کوئی حال نہیں ہے اب ہم اس چیز کو partially observable games کے اوپر apply کرتے ہیں تو اس میں ہم دیکھیں کہ جو بھی ہمارا current node ہوگا ہم اس کو ایک belief state کے طور پر treat کریں گے اور جو وہ player کی moves ہیں وہ اسے subsequent nodes ہیں child belief states generate کریں گے اور اگر یہ ہمیں اپنے goal تک لے جاتی ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم درست direction میں جا رہے ہیں اور اگر یہ ہمیں اس طرف نہیں لے جا رہی اپنی goal کی طرف تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے decision غلط کیا ہے تو اس میں strategy بھی involved ہے اور آپ یہ mini max algorithm بھی اس میں لگا سکتے ہیں جو کہ آپ کو بتائے گا کہ belief states میں آپ کون سی سب سے اچھی belief states ہیں given جو آپ کے actions ہیں یا کون سی سب سے worst state ہے تو اس میں جیسے جیسے possibilities بڑھتی چلی جائیں گی یہ اتنا ہی complicated ہو جائے گا تو اب دیکھتے ہیں کہ جو state of the art game programs ہیں مختلف games کے لئے ان میں سے چاند ایک جیسے کہ چیکرز چیس، اوتھیل اور go کے لئے کمپیوٹرز لیول پہ جا چکے ہیں کہ وہ انسانی جو ماسٹر پلیئرز ہیں ان کو ہرا سکیں آپ اس لنک کے اوپر جائیں اور اس کے اوپر آپ کو کافی ڈیٹیل ملے گی ایسی games کی جو کہ AI کے اندر research کا آج بھی جن میں research ہو رہی ہے اب دیکھتے ہیں کہ ایسی games جن کے اندر branching factor بہت زیادہ ہے جیسے چیس کے اندر 35 ہے ایک اور game ہے go جو کہ اس تصویر میں آپ کو نظر آ رہی ہے اس میں آپ نے اپنے opponents کے ایک طرح کا اپنے اس کو surround کر کے capture کرنے ہوتے ہیں اس کے pieces تو ایسی games میں آپ کے پاس board بڑا ہے تو اس لئے آپ کے پاس starting میں بہت زیادہ branching factor ہوگا یعنی کہ آپ کے پاس ایک state سے دوسری state پہ جاتے ہوئے even 50 to 200 تک branching factor ہو سکتا ہے ایسی games میں پھر آپ heuristic لگاتے ہیں اور اس پورے کے پورے tree کو آپ ایک طرح کا compress کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اب یہ heuristics آپ کے پاس کہاں سے آئیں گی ایک تو جو آپ کے پاس game کے players ہیں وہ آپ کو یہ design کر کے دیں گے دوسرا آپ جو previous historical games ہیں ان کے اوپر machine learning لگا کے وہ heuristics generate کر سکتے ہیں یا ایک تیسرا جو monte carlo methods ہیں یعنی آپ اپنے ہی computer سے کہیں کہ وہ اپنے آپ کے خلاف ہی کئی games کھیل لے random games کھیل لے اور ان کو generate کر کے random states کو generate کرے کرتا چلا جائے بس صرف rules کو follow کرے اور at the end وہ بتائے کہ کتنی کون کون سی games کو win ہوئی ہے اور کون کون سی loss ہوئی ہے اور اس کی base پہ وہ خود originate کریں اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا یعنی آپ start میں game کو randomly start کریں گے ایک player دوسرے player کے خلاف کوئی educated نہیں اس کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ کیسے game کھیلیں جیسے اس کو یہ پتہ ہے winning condition کونسی ہے اور اس میں draw کونس ہے اور اس میں loss ہے وہ کونس ہے ان سب کی base پہ وہ millions of times اپنے آپ کو یعنی اپنے آپ کے خلاف games کھیلیں گے اور اپنے آپ کو calibrate کریں گے کہ اگر یوں situation آجے تو یہ winning کی طرف جا رہا ہے اگر اس طرح کا بات ہوتی loss کی طرف جا رہا ہے تو یہ اس طرح سے ساری calculations computer خود perform کرتے ہیں اور ایسے جو methods ہم مونٹے کارلو کہتے ہیں یعنی ایسے جو آپ کے approximation یا randomness کے base پہ جو آپ کے algorithm ہیں ان کو آپ مونٹے کارلو algorithm ہیں وہ کہتے ہیں مونٹے کارلو algorithm کی اس طرح کام کرتے ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ ایک tree کی ڈھیر ساری branches کو بے اپ وقت ہی نہیں at once وہ search کرنا شروع کر دیں کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر randomness involved ہے تو اب ان کے اندر سوال ہی بیدا ہوتا ہے کہ ہم عام طور پر game کھیلتے ہوئے جانتے ہیں کہ initial move ہمیں کون سی لینے ہیں ہم ساری moves consider نہیں کر رہے ہوتے ہیں میں پتا ہے کہ start میں اگر ہمارے پاس پاس کوئی ایک چائز اچھی ہے ہم اسی کو لیں لیکن ان algorithm کو چونکہ ہم نے کچھ criteria نہیں دیا ہوتا تو یہ randomly یہ search کرتے ہیں جس میں ہو سکتا ہے کہ یہ اچھے والے پاس بھی لے لیں یا ایسے پاس جنس کے اندر loss ہو رہا ہو وہ بھی لے لیں تو ان کو کیونکہ نہیں پتا ہوگا تو یہ start اسی طرح سے لیں گے یہ بلکل ایک ایسی octopus کی طرح بن جائیں گے جس کے دھیر سارے hands ہیں اور وہ ایک ہی وقت میں دھیر سارے کام کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس لئے اس کو multi arm bandit problem کی طور پر بھی لیا جاتا ہے تو ہماری کوشش تو ہوتی ہے کہ ہم اپنا زیادہ time ایسی moves کے اوپر لگائیں جو کہ ہمیں زیادہ اچھے results دیں لیکن اب ان algorithm's کے اندر چونکہ random less involved ہیں تو اس میں کوئی خاص رسین آپ خود نہیں لے سکتے تو ان algorithm's کے اندر یا تو آپ پوری tree کو explore کریں گے یا آپ صرف چند branches کو exploit کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ trade off ہوگا کہ جہاں آپ explore کریں گے تو پھر آپ کو یہ ایسی branches کو چھوڑنا پڑا گا جو کہ beneficial ہیں یا آپ کو پھر ایسی branches اگر آپ لے رہے ہیں تو پھر آپ سارے tree کو explore نہیں کر سکیں گے مونٹے کارلو tree search کے اندر tree کے ہر level کے اوپر کسی path کو جتنی دفعہ explore کیا گیا ہے اس کی تعداد اور جتنی دفعہ game کو win کیا گیا ہے اس کی تعداد ان دونوں کا record رکھا جاتا ہے for example اب ہمارے پاس ہی ایک بڑی famous game ہے hex game اس کے اندر two players یعنی brown اور white یہ دونوں کوشش کرتے ہیں کہ یہ ایک chain بنا لیں جو کہ دوسرے player کی جو chain ہے اس کو کاٹتی ہوئی چلی جائے جیسے کہ اس white کی کوشش ہوگی کہ وہ ان دو باکسز کو claim کر کے اپنی chain بنا لیں یا وہ صرف اس ایک باکس کو claim کر کے وہ اپنی chain کو complete کر لیں جبکہ اس کے مقابل میں brown کی کوشش ہوگی کہ وہ ان دو ان دو کو claim کرے ان دو باکسز کو claim کرے اور اپنی chain بنا لیں اس پورے board کے اوپر آلدو کے board سارے ابھی ہمارے پاس boxes claim نہیں ہیں لیکن اصل جو بات ہے ان دو یا تین جو ہمارے boxes unfilled ہیں ان کے اوپر decide کرے گی کہ کون سا کھلاڑی جو ہے وہ win کرے گا تو مونٹے کارلو کے اندر آپ randomly ان سارے کو باری باری جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ کون سے ایسے paths ہیں یا کون سے ایسے nodes ہیں جن کو ہم اگر claim کر لیں تو ہم winning کی طرف جا سکتے ہیں ظاہری سی بات ہے ان کے اندر کیونکہ ہم نے کوئی heuristic نہیں ڈالی تو ان کو start میں نہیں پتا ہوگا کہ اگر میں یہ والا box claim کروں تو کیا ہوگا unless کہ جب تک game end ہوگی انہوں نے ہر level کے اوپر اس کا record رکھا ہوگا کہ ہم اس path سے کتنی دفعہ گزرے ہیں اور کیا یہ path ہمارا winning کی طرف لے کے جا رہا تھا تو وہ اس کی base پہ ہو سکتا ہے کہ ان کو کم score at the end assign کریں اور زیادہ score ان intermediate node جو کہ ان کے بیچ میں ہیں ان کو assign کرتے ہیں تو اب جیسے یہ والا node اس کے اندر ہم نے کافی زیادہ red کیا اس کا مطلب ہے کہ یہ ایسا point ہو سکتا ہے جس کے اوپر ان دونوں میں سے جون سا کلاڑی پہلے اس کو fill کر لے گا وہ جیت جائے گا ہم نے دیکھا کہ game playing کو بھی ہم search problem کے طور پر model کر سکتے ہیں اس کے اندر اگر ہم دو players player 1 player 2 کی moves کو اگر ہم ایک tree کی شکل میں map کر لیں بلکل ویسے ہی جیسے ہم min اور max کے levels design کر رہے ہیں تو ہم اس کو game tree کو search problem کے طور پر بھی deal کر سکتے ہیں پھر کسی ایک player ایک max player ہے اس کو اگر آپ نے اس کے لئے maximize کرنا ہے کسی چیز کو تو آپ evaluation functions کی مدد سے جو intermediate states ہیں ان کے scores اس طرح سے دیں گے کہ max player کو آسانی ہو کے وہ اپنا maximum score choose کر سکیں جس کے لئے ہم نے دو algorithm دیکھے جو یہ decide کرنے میں ایک max player کو help کر رہے تھے جن میں سے ایک mini max تھا اور دوسرا اس کی ایک improvement تھی alpha, beta, proning ان کی مدد سے ہم نے دیکھا کہ کم وقت میں کیسے tree کی ان branches کو search کیا جائے جس کے اندر ہمارے max player کو فائدہ مل رہا ہے اور بڑی کافی well known computer games ہیں وہ اب humans player کو جو ہے وہ outperform کر رہی ہیں یعنی وہ human جو chess master ہیں یا grand level کے player ہیں ان کو وہ beat کر رہی ہیں chess کی case میں grand chess master go اور اس کی case میں جو دوسری games ہیں اتھالو یا کچھ اور strategy والی games ہیں ان کے اندر جو human players ہیں ان کو outperform کر چکے ہیں اور یہ سارے کا سارا کام کمپیوٹر سے نے خود نہیں کیا actually ان کے اندر یہ چیز build کی گئی ان کے اندر heuristics ڈالی گئیں کہ کون سی چیز اچھی ہے کون سی جو move ہے وہ بہتر ہے کون سی board کی configuration آپ کو جیت کی طرف لے کے جا رہی ہے یہ سارا کام human experts کی ہی مدد سے یہ کیا گیا ہے تو actually ہم نے یہ سارا کام آل دو کمپیوٹر کو ہم نے hand over کیا لیکن actually techniques جو تھیں وہ ساری humans experts نہیں ان کے اندر ڈالی تو یہ ہمارا chapter games کے اوپر تھا اگلے lectures کے اندر ہم ایک اور class of problems ہیں جن کو ہم constraint satisfaction problems کہتے ہیں ان کی بات کریں گے بات کریں گے